بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی الحمدللہ منشی الخلق من عدمی سم الصلاة علی المختار فی القدمی محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عرب ومن عجمی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرمی وکلہم من رسول اللہ منتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیمی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فی غیر منقسمی سم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرمی اللہ تبارک وطالع جل جلاله وعمن واله وآزم شانه واتم برحانه کی حمد و سلام حضور قائد مرسلین سید النبیین سید العالمین امام الولین والآخرین جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابہی وبارکہ وسلمہ کی بارگاہِ اقدس میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہلِ اسلام اہلِ سنت و جماعت عاشقانِ مصطفیٰ و محبانِ اولیاء مرکزی جماعت اہلِ سنت پاکستان زلہ حریپر کے زیرِ احتمام اس عزیم الشان جامع مسجد میں ناموسِ رسالت کانفرنس اور حق چاریار کانفرنس ان عنوانات سے یہ عظیم اجتماع اور تقریب مناقض ہے زلہ بھر سے علماء اکرام تشریف فرما ہے بلکہ آج کے اسی دماغ میں دیگر عزلہ سے بھی خاص طور پر ایک بڑا وقت زلہ بھر سے یہاں موجود ہے تشریف لائے ہیں اب تک آپ نے علماء اکرام سے تفصیل کے ساتھ آج کے موضوعات کے حوالے سے مدلل تقریریں سمات فرمائیں میں بھی حاضر رہا اور ان کا بیان اور ان کے دینی جذبات سے محضوظ ہوتا رہا ہوں آج کی اس کانفرنس کے انعقاد پر خاص طور پر میں مرکز جماعت اعلی سنت پاکستان زلہ حریپور کے امیر ہمارے قادر الکلام شاعر اور ممتاز علمی شخصیت اور متحرک فعال مرکز جماعت اعلی سنت پاکستان حریپور کے تمام عدداران اور تحصیل کے تمام عدداران خاص طور پر اس دعاوں سانگیاں کے تمام اہل سنت و جماعہ کو جنہوں نے علامہ صاحب کے ساتھ تعاون کیا اور اس عظیم الشان اور پرجوش کانفرنس کا احتمام کیا حضرت کے خاندان کے تمام افراد کو جو فردن فردن مجھے ملے اور انتہائی راسق العقیدہ اور عدب و محبت کے شاہکار ہیں ان کے والد عرامی حضرت علامہ مولانا رفی الدین صاحب علوی ان کے برادران کو میں حدیع تبریق پیش کروں گا کہ انہوں نے جب مجھ سے بات ہوئی تو مختصر وقت میں چند دنوں میں اتنی بڑی کانفرس کا احتمام کیا میرے ساتھ آنے والے رفقہ میں خاص طور پر حضرت علامہ فدا حسین صاحب رزوی اور عزیز القدر علام حسنین قادری محمد افراز قادری اور جناب محسد صاحب اٹک سے پنڈی سے اور اور کئی دنوں سے کچھ دوست اس کافلے میں شریک ہیں اور یہ سلسل سفر جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے اس کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا ہے کہ عدب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ سفر جاری رکھ لیں کی وہ توفیق عطا فرمائے میں آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں اللہ تعالی جللہ شانعہ جن نے ایک مقاصد کے لئے یہ حسنِ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ سب حضرات آئے ہیں اللہ تعالی آپ کو دین لنیا میں برکتوں سے مولا 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 ہر قسم کی محرومیوں سے آپ کو بچائے اور بیش حض بیش ترقیاں علمی روحانی اور تسکین اور اتبینان اللہ تعالی اس کا حضر وفر آپ سب کو نصیب ساتھ معزز علماء اکرام جو علاقہ بھر سے علامہ صفیر عامل صفیر صاحب کی دعوت پر تشریف فرما ہوئے میں فردن فردن ہر ایک کے لئے حدیعہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو اور زیادہ لونک بخشی اور موقع بنایا یہ محفل پاک اور کانفرنس ناموسِ رسالت مقامِ مصطفی کے عنوان سے مناقض ہے اور حق چاریہ جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے اولین مددگار ہیں اور دین کے کام میں سب سے زیادہ ان کا حصہ ہے خود نبی کریم علیہ السلام نے اس کا اعلان فرمایا اور خالقِ کائنات جلل والا نے ان کی حضمتوں کا ذکر فرمایا اور جو کچھ قرآن و سنت کی تعلیم ہے اس کے مطابق مرکزی جماعت اہل سنت اس پیغامِ حق کو تحیہ کی ہوئی ہے کہ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا اور جہاں جہاں تک رسائی ہے ممکن ہے وہاں تک اس پیغام کو اس دعوت کو عام کیا جائے الحمدللہ ہر لمحہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت ہی برکت ہے اور بہت ہی تبینان ہے کہ ہمارے مبلغین پاکستان میں منگلہ دیش میں نیپال میں انڈیا میں آسٹیلیا میں کینیڈا میں امریکہ میں برطانیہ میں یورپ کے سب ممالک میں الحمدللہ اہل سنت واجمعہ کی دعوت حق پیش کر رہے ہیں اور ہر لمحہ اہل سنت واجمعات کی تنظیم میں اور اہل سنت کی تعداد میں اور ان کے نظم میں ہر لمحہ اللہ کے فضل سے برکتے والے ہیں جرامی قدر عزرات جہاں تک ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقام آپ کی عزت کا تعلق ہے یہ دین اسلام کا وہ مسئلہ ہے کہ جس کو نصوص سریعہ میں قرآن پاک کی آیات میں اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ مسئلہ اصول دین بلکہ اصول دین سے بھی بڑھ کر ضروریات دین کا درجہ حاصل کر چکا ہے اور ضروریات دین ضروریات دین ان اصولوں کو کہا جاتا ہے کہ جن اصولوں کو ہر خاص عام پہچانتا ہو یہ خاص بات ہے جس کی طرف اصولیین نے تعریفات میں ذکر کیا ہے اصول وہ ہے جس کا ثبوت نصوص سے ہو اور اصولوں میں سے ضرورت کوئی ضروریات دین کون سے اصول قرار پاتے ہیں کہ وہ بھی اصول ہی ہیں لیکن اضافہ یہ ہے کہ اس کو صرف خاص نہ پہچانتے ہوں بلکہ عامہ اہل اسلام جانتے ہوں کہ یہ دین کا اصول ہے جو ایسا اصول شائع ہو سب کو پتا ہو اس اصول کو ضروریات دین میں سے گنا جائے جو اصول دین ضروریات دین میں سے ہیں ان میں نبی پاک علیہ السلام کی عزت نبی پاک کی عظمت نبی پاک کا مقام اور نبی پاک کی درجہ کی بلندی اور رفت اور فضیلت و افضلیت ساری کائنات پر یہ دین کی ضروریات میں سے ہیں محبت سے کہیے سبحانہ میں بات جو کہوں ضروریات دین میں سے ہے یہ آپ کا اس کی تصدیق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میرے جاننے سے یہ ضرورت دین نہیں بنتی آپ کے جاننے سے ضرورت دین بنتی کیوں کہ جو دین کا طالب علم ہے وہ تو خفیہ باتوں کو بھی جانے گا اصول دین اور ضرورت دین تب کوئی چیز کہلائے گی کہ جس کو نہ صرف دین کے طالب علم جانتے ہو بلکہ ہر کلمہ گو جس کو پہچانتا ہوں تو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ صرف میری تقریر ہے کہ یہ ضرورت دین ہے یا آپ سب سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت ضروریات دین میں سے ہے نہیں آپ کو اگر یہ پتہ نہیں ہے تو نہ بولیے کیونکہ اس طرح پھر مسجد میں غلط شادت بنیں گے اپنے اپنے طور پر ہر سنی مسلمان یہ اس وحال میرا علماء سے نہیں ہے اس لئے کہ علماء تو اس کو جانتے ہیں علماء جانے تو یہ اصول ہوگا لیکن ضرورت دین نہیں بنیں گے جب عوام جانے سب تو تب وہ اصول ضرورت دین بنتا ہے آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ نبی پاک کی عزت اصل دین ہے آپ جن کو پتہ ہے وہ آت کھڑے 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 آپ جانتے ہیں اگر اس اصل دین کے خلاف کوئی بات کرے گا اس کے برا ہونے پر اور اس کے دین سے نکل جانے پر آپ کو علماء سے پوچھنے کی حاجت ہوگی یا آپ خود جانیں گے کہ جو عزت نہ کر سکے یا عزت پر یقین نہ رکھے حضور کی عزت پر ایمان نہ رکھے ایسا شخص مسلمان نہیں ہیں اس کے لئے آپ کو کسی سے پوچھنا پڑے گا یہ ہر آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے یہ آسان بات ہے یہ میں جو پوچھ رہا ہوں یہ ذرا مشکل آپ کو لگتی ہے لیکن حتق ہونا کسی چیز کی ایک مسلمان کے ضمیر فیصلہ کرتا ہے کہ جس چیز کی عزت فرض ہے جس شاہ یا جس حسدی کی عزت فرض ہے اس کی اگر حتق ہوگی تو یقیناً کفر ہوگا اور اگر حتق کرنے والا اس پر مصحر ہوگا تو وہ یقیناً کافر ہوگا صرف اتق کرنے سے کافر نہیں ہوتا کفر ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس پر مصحر ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے مصحر ہونے کا مطلب ہے ڈٹ جاتا ہے تو میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یہی کہ ایسا کرتا ہے یا کفر کر کے اس کو حلال سمجھتا ہے کہ یہ میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا تو اطلاع کرتے ہیں آپ یہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں ایسی صورت میں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں یہ ہے آپ کی عزت و نام اس کا مصحر اور کہاں سے اس کا ثبوت ہے علماء اکرام اب تک بیان کر چکے میں سمجھتا ہوں کن کن باتوں میں مجھے تقرار ہوگی اس لیے کہ میں کوئی مسئلہ نیا کہاں سے لاؤں گا یہ ایجاد کا مسئلہ تو ہے نہیں قرآن و سنت ہی ہے سب علماء اکرام تشریف فرمائیں کامل ہستیاں میں نے حضرت صاحب بیرہ شریف سے مولانا صاحب زیادہ محمد اللہ صاحب حضرت تشریف فرمائیں اور اتنے بزرگ تشریف فرمائیں صاحب زیادہ عویس صاحب تشریف فرمائیں یہ سب حضرات مجھ سے عمر میں سینئر ہیں علم میں بھی سینئر ہیں اس لیے مجھے چونکہ یہ رسم ہے جس کا نام بڑا لکھا ہے یا مہمان کہا گیا اس کو کچھ کہنا ہے میں اس کے مطابق بھی حاضر ہوں کہنے کو اس لیے کہ یہ بات ہمارے لیے ایمان کی جھلا کا ذریعہ ہے اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے ایمان کو تازگیہ ملتی ہے اگر ہماری بدعملیوں سے ایمان کی کیفیات پر کوئی کائی جمع ہو تو سرکار کی عزت و ناموس کی بات کریں تو ہمارے ایمان کو تازگیہ حاصل ہو جاتی ہے اور دور سے کہیں سبحانہ یہی تو بات ہے سبحانہ اللہ کہنے والے اور کس پر کہیں اس سے ایمان کو تازگیہ ملتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے ایمان وہ سیدھا بھی ہو جاتا ہے تب ہی تازہ ہوتا ہے نا پھر حضور فرماتے ہیں جدد ایمان اکم اپنے ایمان کو بلکل نمہ نکور رکھتا ہے جدد ایمان اکم اپنے ایمان تازے کرو تجدید کرو ان کی اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑے سے پارینہ بھی ہو جاتے ہیں پرانے بھی ہو جاتے ہیں جب پرانے ہونے لگے تو بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے بے دلیسی بس کوئی دیل کی بات بھی آ جاؤ ٹھیک ہے بس یہ ہے ایسے پارنے لگے ایمان تازہ ہو تو اس وقت تو اپنے ایمان کا یقین کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے اپنے دنیا میں مستنے ہیں اور یہ ہے اہرہ سنت کا ایمان بجلی نہیں پانی نہیں رزق نہیں رزقار نہیں سڑکے نہیں کسی کام کی بنی ہو تو پھر بھی چھے چھے گھنٹے دس دس گھنٹے ذکر میں بیٹھے ہیں ہر غم بھولے ہوئے ہیں ہر غم بھولے ہوئے ہیں کون کہتے ہیں کہ ان کے ایمان میں قوت نہیں میں بتاتا ہوں یہ ہے قوت دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے کہ اتنے مسائل میں گری ہو اور پھر بھی وہ خوشی سے اپنے محبوب کی ذکر کی محبوب سے جا کے بیٹھ جائیں گے اور کہہ جو ہوگا دیکھا جائیں گے اس کو بھی بات لو کنٹرول کرنے کوشش کرتے ہیں ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو میں نے کہا تم جو کرنا چاہیے تمہیں وہ تو کر نہیں سکتے اور سارے ملک کا جس عقیدے پر جس محبت پر سارے ملک کا گزارہ ہو رہا ہے اس پر بھی تم چھی مجبی ہو باتیں کرتے ہو ایسا کرو ایسا نہیں کرو تو میں نے کہا تم جو کرنا چاہیے تمہیں وہ کرو بجلی بال کرو سڑکیں بال کرو اسپتال بناو سکول بناو یہ ہمارے ایمان کے معاملے میں تم مداخلت کیوں کرتے ہو تم اس ملک کے چوکی دار ہو تم ہمارے ایمانوں پر پیرے لگا کے بیٹھے ہو یہ بات نہیں کرنی کو نہیں کرنی یہ نہیں کرنی میں کہیں تمہاری عقاد سے ہی باہر ہے جو اسپتال بڑھو کسی اسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں تم ہم سے بات کرتے ہو عقیدے کی یہ تمہاری باتیں کرنے کی ہیں یہ باتیں ہم سے کریں گے امام احمد رضا بریلوی ہے تمہارے پاس جو شئے ہے ہی نہیں اس کی وہ آمے بچ بنا کیوں دیتے ہو تمہارے پاس کیا ہے لکھ بھی نہیں ہے لکھ بھی نہیں ہے تارکول روڑی ہی ڈال دو سڑکوں پر یہ ہے تمہارے کام کرنے کے سڑکیں سیدھی کرو اسپتالوں میں ڈاکٹر بیجو ڈسپینسر بیجو سکولوں میں ٹیچر بیجو جو بھیج چکے ان کی تلخواہ بیجو کوئی نہیں سمجھائی بجلی بیجو پھر جتنی بھیجی ہے اتنا مل بھیجو کام تمہارے یہ ہیں وہ ہوتے نہیں اوچھا ہاتھ مارتے ہو جی یہ علماء کیا کر رہے ہیں یہ ایمان کی باتیں کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں میں نے کہا شیشہ نہیں رکھا گھر میں تاہیت میں نے کہا اس پر مو دیکھو کہا ایمان کی باتیں ہیں کہا تمہارا بھتا یہ سبجیکٹہ ہو رہے ہیں یہ فدا ہو رہے ہیں یہ بات ہو رہے ہیں یہ مقام ہو رہے ہیں اور جس مقام پہ رب بولے وہاں تو کیا بولے وہ بولے یا رب بولے یا رب مالا بولے یہ ہی کی شانتا بہت تمہیں آپ باتے کریں زور سے بولو سب آپ شیعر ہیں سب شیعر ہیں زور سے شیعر کی لکار ہے سب آپ بات سمجھ رہے ہیں بھائی بات سمجھ آئی کہیں کمال ہو گئی سمجھنے کے وقت میں سوال کروں آپ جب بیٹھے اس کا مطلب ہے آپ سمجھ سوال کوئی نہیں رہے میرا ٹل دیکھ رہے ہیں وزور سے بولتا ہے تو آپ سوالہ کہتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے کیا مداخل ہے تے اس مسئلے میں یہ کہا ہے جی ہم تشریح کریں گے اس بات کی آپ کیا تشریح کریں گے آپ کچھ تشریح نہیں کریں آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں پانی کا انتظام کریں سیورج کا انتظام کریں گٹر لائنے لوگوں کی اتنی گندی ہو گئی ہیں کہ پانی مل گیا ہے سارا اور یہ سب ہپاٹریٹس کے مریض ہو رہے ہیں صوبہ سرعت میں کچھ چیرے آپ کے مجھے تازہ نظر آتے ہیں پنجاب شارعہ تو مر جا گیا آپ یقین کرو پنجاب سب لوگوں میں سرہنگر کی کسی کے نیسا ہزا ہوا ایسا جیسی جیسے یہ نظر آنے ایک بھی بندہ ایسا نظر نہیں آتا وہاں جن کے کچھ چیرے تھوڑے بہت پہچانے جاتے تھے اس سارے کارے بھولے کہ بیٹھل بھی کہ کیا ہوا کہتے جی لینے خراب ہو گئی تو میں نے کہا جاؤ جا کے تو ہو زرداری سے گھٹن سام کرنا تیری ڈیوٹی ہے کوئی نہیں سمجھائی اوہ گھٹنوں کی سبائی تیرا کام ہے عقید دے دیں سبائی کو علماء اہلِ خرنت کا تو اپنی ڈیوٹی سبھال تو کس کا معاملے میں پڑا ہویا جی تشریحات کرو جی تلانا جی رتبہ کتنہ ہونا چاہیے اس مزدہ کیا ہونی چاہیے میں نے کہا تیرا موں کیسا ہونا چاہیے کس بارے میں تم باتیں کر رہا ہے اپنا قد دیکھ اپنا موں دیکھ اپنا ایمان دیکھ اوہ بے ایمان اس کی شان پوچھنی ہے تو رب کائنا ہمارے تخبیر دور سور سور ہمارے رسال ہمارے حیدری ہمارے تخبیر ہماری زبان بندی کے لیے چھوڑے ہوئے لوگ لا تحتک مچے ایسے چو نے فون کیا آپ تخبیر نہیں کر سکتا میں نے کہا تو نہیں کر سکتا کیا وجہ میرا تعلق کانگریس سے ہے ان کے ساتھ تو آپ کا دوستہ نہ ہے کہتے ہو جی فیورٹ ملک کیا ہم آپ کے فیورٹ نہیں ہیں کیوں کہ ہم تو ان کے اولاد ہیں جنہوں نے یہ ملک بنائے ہم ان کے وارث ہیں جماعت اہل سنت ان لوگوں کی وارث ہے جنہوں نے یہ ملک بنایا آل انڈیا بنارس کانفرنس میں پانچ ازار علماء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پاکستان کے قیام کی تحریک کی حمایت نہیں کرے گا ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دخل بھی نہیں ہوں آج یہ ہے ان کے کارندے چھوٹے ہوئے یہ آباز نہیں کر سکتے میں نے کہا کیوں ہم نے کونسا پاکستان کے رول توڑے ہیں جی آپ نے تو بڑے بڑے رولر کھا گئے